لیکن باغی ان تمام باتوں کو سن کر نہ انہوں نے سمجھنا تھا نہ ان کا یہ مقصد تھا وہ تو اسلامی حکومت کے اندر فتنہ برپا کرنے کے در پر تھے وہ تو عثمان کے خون کے پیاسے تھے اور یہ بغاوت کے دن یہ حج کے ایام مسلمانوں کی اکثریت حج کرنے کے لیے گئی ہوئی لہذا باغیوں کو بھی سکون تھا اور وہ پرسکون ہو کر مسلمانوں کے خلیفہ کے گھر کا گھراؤ کیے ہوئے آپ کے قتل پر تیار ہو گئے سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ باغی آپ کے خون کے پیاسے ہیں آپ پھر اپنے گھر کی چھٹ پہ چڑھتے ہیں سوچئے درہ مقارنہ کیجئے منظر اپنے سامنے رکھئے ایک طرف یہ منظر ہے سیدہ حسین کہہ رہے ہیں کربلا کے میدان میں مجھے واپس جانے دو میں لینڈنے کے لیے نہیں آیا مجھے تو کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا تھا اگر یہ کوفی اب میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو مجھے واپس جانے دو مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں یا مجھے کافروں کی سرحد پہ جانے دو میں ان سے جہاد کر کے شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاؤں اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ صحابہ کرام آپ سے اجازتیں مانگ رہے ہیں لیکن آپ خود اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں ظالموں مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ اسلام میں کس انسان کو قتل کرنے کی صرف تین وجہ ہیں وہ مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے کیا میں مرتد ہو چکا ہوں اپنے دین سے مجھے اس جرم میں مار رہا چاہتے ہو یا شادی شدہ زنا کرے پھر اس کو رجم کر دیا جائے سوال کرتے ہیں کیا میں نے یہ جرم کیا ہے اور تیسرا جرم کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص کے بطور پر بدلے میں اس کی جان لی جائے سیدنا عثمان کہتے ہیں یہ تین وجوہات ہوتی ہیں قتل کرنے کی اسلام میں بتاؤ میرا کیا جرم ہے مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ اپنے گھر کے اندر قید نہ کھانا ہے نہ پینا اور دنوں پہ تین گدر گئے ایک روایت میں امتالیس دن اور چالیس دن کا بھی ذکر آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ حسن و حسین کو بھیجتے ہیں جاؤ اے حسن و حسین اپنے خالو کے دروازے پر پہرہ دو اس کے دروازے کی چوکی داری کرو جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کیا کرتے تھے اور علی اپنے بیٹوں سے اتنا پیار کرنے والے حسن و حسین کو اتنی محبت سے پکارنے والے کہ کہنے والے نے کہا علی حسن و حسین کو اتنے عدب سے کیوں بلاتے ہو ہے تو تیرے ہی بیٹے کہا لوگو میں اپنے بیٹوں کو عدب سے نہیں بلاتا محمد کے نوازوں کو عدب سے بلاتا اتنی محبت حسن سے اور حسین سے اور آج حسن و حسین امام مظلوم سیدنا عثمان کے دروازے پر پہرہ دینے کے لئے کھڑے ہیں مجالی سے حسین میں عثمان کو گالیہ دینے والوں اس کے ایمان کا انکار کرنے والوں اس کے اہل جنت میں ہونے کا انکار کرنے والوں تمہارا حسنین کریمین سے گریشتہ ہے جس کے نام پہ مجلس برپا کرتے ہو وہ تو عثمان کے دروازے کا پہرے دار بنا ہوا اور عثمان چھت سے آواز لگاتے ہیں اے محمد کے نواز ہو واپس لوٹ جاؤ میرے گھر کا پہران نہ دو لڑنا ہے تو رب کے لئے لڑو عثمان اپنے لئے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا اٹھارہ دلحجہ ہے پینتیس ہجری ہے جمعہ کا دن ہے سیدنا عثمان ایک پجامہ منگواتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں انہوں نے نہ زمانہ جہلیت میں نہ زمانہ اسلام میں کبھی اس پجامے کو پہنا لیکن اس دن خاص طور پر پجامہ منگوا کر پہنتے ہیں اور کہتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوئی تھی وہ عثمان جو بھوک اور پیاس کے اندر نیت سے روضے رکھا کرتا تھا اور نیت سے افتار کر لیا کرتا تھا وہ عثمان جس کے گھر میں افتاری کے لیے پانی تو در کنار نبخ بھی نہیں تھا جو نیت سے سہری کرتا تھا نیت سے افتاری کرتا تھا مسلومیت کی حالت میں ارے ایک طرف مارکہ کربلا ہے جو تمہاری کتابوں کے مطابق چند گھنٹوں ختم ہو جاتا ہے اور ایک طرف انتالیس یا چالیس دن کا پیاسہ عثمان رضی اللہ عنہ وردہ کہا آج امام الانبیاء خام میں آئے تھے ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے اور کہا تھا عثمان آج کے روزے کی افتاری تو میرے پاس آ کر کرے گا آج تو افتاری میرے پاس آ کر کرے گا ادھر باغیوں نے امام مسلوم کے گھر پہ حملہ کیا گھر کے دروازے پر حسن بن علی عبداللہ بن زبر محمد بن تلہ اور کچھ اور نوجوان پہرے پر تھے وہ ان باغیوں سے لڑتے رہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا ان کے ذہن میں تھا کہ باغی اپنے مطالبات پیش کر کے کچھ دن یہاں قیام کر کے واپس لوٹ جائیں گے ان کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ بغاوت کی یہ تحریک یہودیوں کے ایجنٹ عبداللہ بن سوا نے برپا کی ہے اور آج تک اس عبداللہ بن سوا کی ناجائز اولاد صحابہ کے خلاف بغاوت کی تحریک برپا کرتے ہوئے نظر آتی ہے جہاں صحابہ کو گالیے پڑھتے ہوئے دیکھو گے گالیے دینے والے عبداللہ بن سوا یہودی کے ایجنٹ ہوں گے انہیں اقین نہیں تھا کہ باغی اس حد تک بڑھ جائیں گے باغیوں نے عثمان کے گھر پہ حملہ کیا حسن بن علی عبداللہ بن سبیر محمد بن طلحہ ان باغیوں سے لڑتے ہیں اور عثمان کے دروازے تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتے اور چار باغی ساتھ والے گھر کا سہارہ لے کر دیوار پھان پھلان کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں عثمان جو روزن سے ہیں عثمان جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں عثمان جو خلیفات المسلمین ہیں جن کی مدد کرنے کے لیے ہزاروں تنواریں تڑپ رہی ہیں کب عثمان عجازت دے اور اس کے دشمنوں کو قتل کر دیا جائے اور وہ عثمان کہہ رہا ہے مدینے کی اندر میں خون بہتاوہ نہیں دیکھ سکتا قتل ہو پاً کہ